ہزار داستان اپیسوڈ فائیو اس دن بھی وہ حسب معمول سیر کے لیے نکلا تھا کھڑ سواری اس کا شوک تھا وہ سیر کے لیے زیادہ تر گھوڑے پر ہی نکلتا تھا رولی اور ہولی دونوں اس کے پیچھے تھے ابھی وہ لکھی باگ کے نزدیک پہنچا تھا کہ اس نے عام کے درخت کے نیچے ایک عجیب و غریب شخص کو کھڑا دیکھا اس کا ہولیہ عجیب سا تھا داڑی ناموچ توپ میں سر چمکتا ہوا سر پر ایک بال نہیں سفید لباس پہنے ہوئے ہاتھ میں زنجیر جیسے اس کی گائے یا بکری زنجیر چھوڑ کر پھاگ گئی ہو اور زنجیر اس کے ہاتھ میں رہ گئی ہو وہ اگرچہ کچھ فاصلے پر تھا لیکن بڑے انہماک سے روشن رائے پر نظریں جمعے ہوئے تھا وہ کچھ اس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا کہ روشن رائے اس کی تیز نظروں کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اس کی شخصیت ہی کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کم نہ تھی روشن رائے کی اس عجیب و غریب شخص پر نظر پڑی تو اس نے فوراں اپنا کھوڑا روک لیا اتنے میں رولی اور ہولی اس کے دائیں بائیں آ کر رک گئے رولی یہ کون ہے؟ روشن رائے نے سامنے اشارہ کیا رولی نے اسے ایک نظر دیکھ کر کہا مالک اپنے علاقے کا نہیں معلوم ہوتا مالک کیا آگے جا کر اسے راستے سے ہٹاؤں؟ اولی نے کہا نہیں اولی کھڑا رہنے دو ہمارا کیا لیتا ہے؟ روشن رائے کی زبان سے بڑی غیر متوقع بات نکلی دونوں بھائیوں نے چور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا انہیں پوری امید تھی کہ وہ اس شخص کو راستے سے ہٹانے کا حکم دے گا جو حکم مالک رولی نے بڑی وفاداری سے کہا تم دونوں آگے چلو روشن رائے نے کچھ سوچ کر حکم دیا اس کا حکم سنتے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے گھوڑے آگے بڑھا دئیے وہ عجیب و غریب شخص راستے کے کنارے پر کھڑا تھا جب رولی اور ہولی اس کے قریب سے گزرے تو اس نے اپنی آنکھیں چکا لیں وہ دونوں بھائی اسے دیکھتے ہوئے گزر گئے رولی کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ وہ اس شخص سے یہاں کھڑے ہونے کا سبب پوچھے لیکن وہ خواہش کے باوجود اس سے کوئی سوال نہ کر سکا جب وہ دونوں آگے نکل گئے اور روشن رائے اس عجیب و غریب شخص کے نزدیک ہوا تو اس شخص نے فوراں اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا اس کی نظروں میں جانے کیا بات تھی کہ روشن رائے نے اچانک اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اس کا کھوڑا این اس شخص کے سامنے رک گیا کیسے ہو روشن رائے اس شخص نے اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا روشن رائے اس کی اس بے عدبی پر تل میں لاکر رہ گیا حویلی سے باہر اسے اس کے نام سے پکارنے کی کسی میں جرت نہ تھی لیکن اس اجنبی شخص نے یہ جسارت کر لی تھی اور روشن رائے چاہتا تھا کہ وہ اس کی اس بے عدبی پر اسے ٹوک دے اس نے فوراں اپنی زبان کھولی ہم ٹھیک ہیں بابا وہ اپنی زبان پر آنے والے ان الفاظ کو سن کر حیران رہ گیا اس کی زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا تمہارے کر میں قیامت آنے والی ہے اور تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہو ہاں روشن رائے حیرت سے بولا اور بے اختیار کھوڑے سے کود پڑا روشن رائے کو کھوڑے سے اترتا دیکھ کر وہ دونوں بھی تیزی سے اپنے کھوڑوں سے اتر گئے اور لمبے لمبے ڈگ برتے ہوئے روشن رائے کی طرف بڑھے اپنے نمک خواروں سے کہو کہ ہم سے دور رہیں مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اس عجیب شخص نے رولی اور ہولی کی طرف اشارہ کیا روشن رائے نے نہ چاہتے ہوئے بھی رولی اور ہولی کو اشارے سے اپنے نزدیک آنے سے روک دیا وہ ایک دم رک گئے بابا ابھی تم نے کس قیامت کا ذکر کیا میری حویلی میں کون سی قیامت آنے والی ہے ابھی کچھ پتا تو پڑے روشن رائے نے بڑے ملائم لہجے میں بات کی روشن رائے ایک وہمی شخص تھا قیامت کا ذکر سن کر اس کا پتہ پانی ہونے لگا تھا پریشان مت ہو میں آ گیا ہوں تمہیں بتانے میرے کہنے پر عمل کرو گے تو سکھی رہو گے ورنہ ایک دن آئے گا کہ تمہاری عویلی میں سامپ ہی سامپ ہوں گے اس شخص نے روشن رائے کو اپنی کالی چمکیلی آنکھوں سے دیکھا وہ سامپ سے پہلے ہی ڈرا ہوا تھا کئی مرتبہ اس نے اپنے بیڈروم میں کسی سامپ کو سر سراتے ہوئے دیکھا تھا ایک سامپ تو پہلے ہی میرے پیچھے لگا ہوا ہے اب تم کن سامپوں کی بات کرتے ہو وہ ایک معمولی سامپ ہے اس کو اگر تم مار بھی دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس شخص نے لاپروائی سے کہا تم اسے معمولی سامپ کہتے ہو اس نے میری راتوں کی نیند حرام کر دی ہے میں بغیر بتی جلائے سو نہیں سکتا روشن رائے نے فکرمندی سے کہا میں جس بات کا ذکر کر رہا ہوں اگر ایسا ہو گیا تو تم سورج کی روشنی میں بھی چین نہ پاؤ گے ہاں بابا وہ بات بتاؤ آخر کچھ پتا تو پڑے شنی وار کو دوپہر کے وقت تمہاری حویلی میں ایک بچی جنم لے گی اگر وہ بچی حویلی میں رہی تو تم پر قیامت گزر جائے گی بس یوں سمجھ لو کہ چند ہی دنوں میں تمہاری حویلی سنسان ہو جائے گی حویلی میں سامپوں کی پھنکار کے علاوہ کچھ سنائی نہ دے گا میں نے تمہیں دن اور وقت بتا دیا ہے چھوٹ اور سچ کا تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا اس شخص نے بڑے کھمبیر لہچے میں بتایا بابا ابھی تم نے اپنا نام نہیں بتایا روشن رائے میرا نام دیوانگ ہے بابا دیوانگ پھر میں کیا کروں اس تباہی سے کیسے بچوں اس بات کا تمہیں انتظام کرنا ہوگا کہ وہ لڑکی حویلی میں پیدا نہ ہو اور جب وہ جنم لے لے تو اسے حویلی میں لانے کی بجائے رات کو ایک اونٹنی پر ڈال کر سہرہ میں ڈال دینا بس تمہارا کام ختم ہو جائے گا تمہارے سر سے بلا ٹل جائے گی اور جس کی وہ امانت ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے گی اور تمہاری زندگی بچ جائے گی اچھا بابا دیوانگ ابھی تم نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا روشن رائے نے بڑی سعادت مندی سے کہا اسے اپنی یہ سعادت مندی بڑی اوپری اوپری سی لگ رہی تھی سعادت مندی تو اس نے سیکھی ہی نہیں تھی وہ صرف حکم دینا جانتا تھا حکم سننا نہیں لیکن کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے کہ سیر کو سوا سیر مل جاتا ہے دیوانگ کی پیشگوئی نے اس کی سٹی گم کر دی تھی دیوانگ کی پیشگوئی پر اسے سو فیصد یقین ہو گیا تھا اس کا نام جان لینا بچی کی ولادت کا ذکر کرنا روشن رائے جانتا تھا کہ اس کی بہو کے ہاں ولادت متوقع تھی اور یہ بات حویلی سے باہر کا حدمی کسی قیمت پر نہیں جان سکتا تھا پھر اس نے بچی کی ولادت کا دن اور وقت بھی بتا دیا تھا سینیچر زیادہ دور نہ تھا چار دن کے بعد تھا روشن رائے نے اس سلسلے میں کسی کو کچھ نہ بتایا اس نے کمال کی بیوی کو فوراں نزدیک ہی ایک چھوٹے شہر کے اسپتال میں منتقل کر دیا دیوانگ کے بقول ابھی بچی کی ولادت میں چار دن باقی تھے جبکہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کی مطابق ابھی دو ہفتے باقی تھے روشن رائے نے سوچا کہ چلو چار دن کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا روشن رائے کو ماروی ویسے ہی پسند نہ تھی اس نے حویلی میں آ کر خاندان کی لڑکی کے ساتھ آنے والی جائدات کا راستہ روک دیا تھا روشن رائے کو اندر ہی اندر اس بات کا دکھ تھا لیکن اس نے اپنے اکلوتے بیٹی کی وجہ سے ماروی کو برداشت کر لیا تھا مگر اس کا شیطانی ذہن نئے منصوبے تراش رہا تھا کہ دیوانگ کی پیشگوئی نے معاملہ ہی صاف کر دیا تھا ایک تو غریب گھرانے کی بہو اوپر سے جنم دے ایک بچی کو اور بچی بھی کیسی سب کچھ تباہ کر دینے والی اس نے تیہ کر لیا تھا کہ بچی کے ساتھ اس کی ماں کو بھی لگے ہاتھوں ٹھکانے لگا دے گا دیوانگ کی پیش کوئی سچ ثابت ہو گئی ماروی کے ہاں ہفتے کو دن بارہ بجے ایک بچی نے جنم لیا بچی کی پیدائش سے ایک دن پہلے حویلی کے آس پاس کئی سامپوں کو دیکھا گیا جنہیں روشن گوٹ کے لوگوں نے فوراں مار دیا اور جس دن اسے پیدا ہونا تھا اس صبح حویلی کے اندر آٹھ دس سامپ لہراتے ہوئے نظر آئے جن میں سے کچھ کو حویلی کے ملازمین نے مار دیا اس دن روشن رائے نے خواب میں اپنے آس پاس بے شمار سامپ دیکھے وہ کبرا کر اٹھ بیٹھا جب وہ اٹھا تو اچھا خاص سورج نکل آیا تھا اسے حویلی میں غیر معمولی شور سنائی دیا دروازہ کھولنے پر اسے معلوم ہوا کہ حویلی کی مختلف جگہوں پر سامپ نمودار ہوئے ہیں جن میں چند کو مار دیا گیا ہے یہ اثار اچھے نہ تھے جب وہ سوہ بارہ بجے اسپتال پہنچا تو بچی کی پیدائش کی خبر اس کی منتظر تھی اچانک ہی بچی کے رونے کی آواز اس کے نزدیک ہی سنائی دی اس نے چونک کر چاروں طرف دیکھا وہ اپنے بیڈروم میں بیڈ پر تھا بچی کی آواز کے ساتھ ہی اس رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کھوم گیا اس نے باری باری دو ہونٹوں کو مخالف سمت میں جاتے ہوئے دیکھا اس کے ہونٹوں پر ایک صفاق مسکراہٹ کھلنے لگی پھر وہ سوچتے سو گیا رولی پجیرو چلا رہا تھا اس کے برابر کمال رائے بیٹھا ہوا تھا پیچھے چار مسلح بندوں کے ساتھ ہولی براج مان تھا پجیرو روشن گوٹ سے دس بارہ کلومیٹر دور نکل آئی تھی اچانک ہی رولی کو بریک مارنا پڑے سامنے سڑک پر ایک کالین کسی درخت کے گدے کی طرح راستہ روکے پڑا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کالین کسی ٹینٹ سروس والے کے ٹرک سے لڑک کر سڑک پر آ رہا ہو رولی کے ساتھ ہولی بھی اتر کر کالین کی طرف بڑھا رولی نے کالین کا جائزہ لیا تو اسے ایک طرف سے لمبے لمبے بال دکھائی دیئے یہ بال یقیناً کسی عورت کے تھے اور جب رولی اور ہولی نے تیزی سے کالین کو کھولا تو اس میں سے جو عورت نکلی اسے دیکھ کر کمال رائے کا سانس رک گیا وہ اس کی بیوی ماروی تھی کمال رائے نے پجیروں سے چھلانگ لگائی وہ دوڑتا ہوا کالین کے پاس مہچا اور کٹنوں کے بل بیٹھ گیا اس نے چھک کر ماروی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا ماروی کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اس کی آنکھیں بند تھیں چہرہ سفید ہو رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے سرنج کے ذریعے اس کے بدن کا پورا خون نکال لیا گیا ہو اس کا لباس دروستالت میں تھا البتہ جسم پر دوپٹا موجود نہ تھا کمال رائے نے اس کی نبز دیکھی سانس چیک کی دل کی تھڑکن محسوس کی کہیں کچھ نہ تھا وہ جانے کب کی اس جہانے فانی سے کوچھ کر چکی تھی اسے ماروی کا آخری خچ یاد آیا ہائے وہ کس قدر تنہا تھی اس نے اس کی تنہائی کا کوئی خیال نہ کیا کس قدر ظلم کیا اس نے ماروی پر جانے وہ کن حالات سے گزری جانے اس پر کیا بید گئی ماروی کے لکھے ہوئے جملے جیسے بچھو بند کر اسے ڈسنے لگے اس نے ماروی کے چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹائیں اور بڑی مہویت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا رولی اور ہولی اس کے پیچھے ہاتھ بندے کھڑے تھے اس کی صورت دیکھتے ہی کمال رائے کے دل میں ٹیس سی اٹھی دکھی ایک لہر پورے جسم کو شرابور کر گئی اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں بے اختیار اس نے ماروی کا چہرہ اپنے سینے سے لگا لیا اس کے ضبط کے تمام بند دکھ کے ریلے میں بہ گئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تب رولی حمد کر کے آگے بڑا اس نے کمال رائے کے کندے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور افسدگی سے بولا آئیں مالک حویلی چلیں کمال رائے نے جیسے اس کی بات نہیں سنی وہ ماروی کی لاش سینے سے لگائے چیخ چیخ کر روتا رہا رولی نے اب اس کے دونوں کندوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دبایا اور پھر کہا مالک حویلی چلیں تب اچانک جیسے اسے ہوش آیا اس نے اپنی ہچکیوں پر کابو پاتے ہوئے بمشکل کہا نہیں رولی اب میں حویلی نہیں جاؤں گا میں حویلی چھوڑ آیا ہوں لیکن مالک ایسی حالت میں آپ کہاں جائیں گے رولی نے خوشحامدانہ انداز میں کہا ہاں تو بتا دینا انہیں بتا دینا میں نے اپنی بیوی کی لاش وصول کر لی ہے اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کمال رائے کی آنکھوں میں آنسو کی بجائے تھیرے تھیرے خصہ پھرنے لگا اس نے ماروی کو دوبارہ کالین پر لٹا دیا اور ایک چھٹکے سے کھڑا ہو گیا کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں کے سم نے اندھیرہ چھانے لگا اس کے قدم ڈگ مگانے لگے لیکن وہ قدم جمائے کھڑا رہا مالک ایسا نہ کریں ہمارے ساتھ حویلی چلیں رولی نے دونوں ہاتھ چھوڑ کر التجاہ کی تم مجھے ابھی کہاں لیے جا رہے تھے کمال رائے نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا مالک کراچی وہ سادگی سے بولا کس کے حکم پر کمال رائے نے پھر پوچھا بڑے مالک کے حکم پر اس نے جواب دیا تو پھر آپ کیا ہوا ان کی حکم پر کراچی چلو میں کسی قیمت پر حویلی نہیں جاؤں گا یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور مالک مالکن رولی نے ڈڑتے ڈڑتے پوچھا انہیں حویلی لے جاؤں یہ میری بیوی ہے اس کا حویلی سے کیا تعلق حویلی والوں نے ہی تو اسے اس حال میں پہنچایا ہے کمال رائے نے ماروی کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا رولی نے ہولی اور ہولی نے رولی کو دیکھا ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں کمال رائے کا فیصلہ اٹل تھا وہ یہ بات جانتے تھے کہ روشن رائے کو جب ساری صورتحال کا علم ہوگا تو وہ جانے ان دونوں کے ساتھ کیا برطاؤ کریں یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کے بارے میں تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا کالین میں لپٹی لاش آخر یہاں کس نے لا رکھی تھی کیا یہ محض اتفاق تھا یا کسی منصوبہ بندی کے تحت ماروی کی لاش کو کمال رائے کے راستے میں رکھ دیا گیا تھا آخر وہ شخص کون تھا وہ ایک عجیب رات تھی آسمان کی پیشانی پر چاند کسی دلہن کے ٹیکے کی طرح چمک رہا تھا پورے چاند کی رات تھی ریت کے سمندر پر چاندنی کسی چاندنی کی طرح بچھی ہوئی تھی پھر بھی یہ ایک وحشتناک رات تھی ایسی روشن رات اور ایسی بھیانک جب دلوں پر وحشت برستی ہو اگلے پل کی خبر نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے تو چاندنی کیا کرے گی چاند کا حسن کون دیکھے گا باہر کا موسم اسی وقت اچھا لگتا ہے جب آدمی کے اندر کا موسم اچھا ہو اس کا دل پرسکون ہو لکو دک سہرا کسی دبیز کالین کی طرح زمین پر بچھی ریت تھنڈی ہوا ہولے ہولے بہتی ہوئی روشن چاند کسی حسینہ کہ دلکش چہرے کی طرح چمکتا ہوا لیکن اس دلکش رات سے محضوظ ہونے والا یہاں کوئی نہ تھا ماروی تھی لیکن اسے اپنا خوش نہ تھا اس پر جو ظلم ہوا تھا وہ اس پر حیرت زدہ تھی گم سم تھی یہ اچانک کیا سے کیا ہو گیا تھا اسے ایک دن کی بچی کو اس سے چھین لیا گیا تھا اور اسے ایک تیز رفتار اونٹ پر ڈال کر سہرا میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا اس ننی سی جان سے کیا قصور ہو گیا تھا خود اسے بھی یہی سزا دی گئی تھی اونٹ تیزی سے پھگا جا رہا تھا اور اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اس کی اپنی حالت ٹھیک نہ تھی آج ہی اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا کمزوری بے انتہا تھی ایسی عورت کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے لیکن روشن رائے نے تو اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی بچی تو اس سے چھینی ہی تھی اسے بھی حویلی بدر کر دیا تھا آخر اس سے کیا قصور ہوا تھا قصور تو ہوا تھا وہ ایک غریب کی بیٹی تھی اس حویلی کے مالک کی بجائے وارس کی پسند تھی پھر اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور اس نے ایک لڑکی کو جنم دے دیا تھا قصور ہی قصور تھے اس کے وہ تخلیق کی عمل سے گزری تھی پہلے ہی اس کی بری حالت تھی اونٹ کی تیز رفتاری نے اسے مزید نڈھال کر دیا تھا اس کی آنکھیں دندلائی جا رہی تھی دماغ پر غبار سچھا رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ریت کے اندر تھنسی جا رہی ہو اونٹ کی دم میں بندی کھنٹی کی ٹن ٹن تھیرے تھیرے مادوم ہوئی جا رہی تھی پھر کچھ دیر بعد اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے اب چاند بے نور ہو چکا تھا صبح کو اجالہ پھیلنے لگا تھا کنگنپور میں زندگی انگڑائی لے رہی تھی حاکم علی اپنے کمرے سے نکل کر باڑے کی طرف جا رہا تھا وہاں اس کے جانوار اس کے منتظر تھے کہ وہ آئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالے جب حاکم علی باڑے کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا پہلے تو اسے یقین نہ آیا اپنی نظر کا تھوکہ محسوس ہوا لیکن وہ نظر کا تھوکہ نہ تھا وہ اسی کا اونٹ ہی تھا جو باڑے کے دروازے پر پیٹھا اونچی گردن کیے جگھالی کیے جا رہا تھا اس کی پیٹ پر ایک کٹھی بندی ہوئی تھی اور اس کٹھی میں ایک عورت بے سدسی پڑی تھی اس عجیب منظر نے اسے دہلا کر رکھ دیا وہ تیز کتموں سے اپنے اونٹ کی طرف پڑھا وہ ایک خوبصورت عورت تھی زندہ تھی مگر بے ہوش تھی حاکم علی اس عورت کو اونٹ سمیت اپنے گھر لے آیا گھر کی عورت نے اس عورت کو پوری احتیاط سے اونٹ سے اتار لیا اور سہن میں بچھی ایک چار پائی پر لٹا دیا حاکم علی کی ماں نے اس عورت کا اچھی طرح سے معاینہ کیا وہ عورت کسی اچھے گھر کی لگتی تھی بیمار دکھائی دیتی تھی سب سے پہلا مسئلہ اس کو ہوش میں لانے کا تھا حاکم علی کی ماں نے اس کے موں پر آہستہ آہستہ چھٹے مارے اس کے تلوے سے ہلائے کچھ دیر کے بعد اس کی بے جان جسم میں جنبش ہوئی اس نے آہستہ کی سے آنکھیں کھول دی اس نے اپنے سامنے دہات کی ایک بوڑی عورت کو پایا جو بڑی تشویش سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس بوڑی عورت کا چہرہ ایک دم بدل گیا وہ خوشی سے کھل اٹھی لیٹی رہو ابھی اٹھنے کی کوشش نہ کرو میں تمہارے لیے دودھ لاتی ہوں وہ محبت سے بولی اماں تم بیٹھو میں لاتی ہوں دودھ ہاکِ ملی کی بیوی رہیمن نے کہا اچھا ٹھیک ہے جلدی لا پھر وہ بزرگ عورت ہاکِ ملی کی ماں اس سے مخاطب ہو کر بولی تم کون ہو میرا نام ماروی ہے اماں جی ماروی نے نکاحت پھرے لہچے میں کہا ہاکِ ملی کی ماں نے جب محسوس کیا کہ ماروی نکاحت کی وجہ سے بولنے میں دکت محسوس کر رہی ہے تو اس نے اس سے مزید سوال نہ کیا اسے گرم گرم دودھ پلایا کچھ دیر کے بعد مکعی کی روٹی مکھان اور گڑ کا ناشتہ کرایا ماروی کو شدت کی پھوک لگی تھی پیٹ میں کچھ سکون پڑا تو اسے سکون ملا اس نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھول دی اور اس گھر کو نظریں گھما کر دیکھا وہ ایک چھپر کے نیچے چار پائی پر لیٹی تھی اس گھر میں تین عورتیں تھی ایک حاکم علی کی ماں جو اس کی خدمت کرنے میں سب سے آگے تھی دوسری حاکم کی بیوی رحیمن جو اپنی ساس کی مدد کر رہی تھی اور تیسری حاکم علی کی چھوٹی بہن کوئی سترہ اٹھارہ برس کی وہ بس دور کھڑی ماروی کو تکے جا رہی تھی امہ جی میں کہاں ہوں ماروی نے امہ جی سے پوچھا یہ کنگن پور ہے بیٹا پر تم کہاں سے آئی ہو امہ جی نے پوچھا اب میں کیا بتاؤں امہ کہ میں کہاں سے آئی ہوں وہ تو زبزب کا شکار تھی عریب بتائے گی نہیں تو ہمیں کیسے پتا پڑے گا کہ تم کہاں کی ہو وہ مسکرا کر بولی میں روشن گوٹ کی ہوں ماروی نے سچ بولا تو کہاں جا رہی تھی کہیں نہیں امہ بس قسمت جہاں لے آئی وہاں آگئی ماروی نے پھیگی آنکھوں سے کہا آخر کچھ پتا تو پڑے تو اس نازک حالت میں کھر سے کیوں نکلی اس سوال کے جواب میں ماروی نے کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا جو اس پر گزری تھی وہ کہہ سنائی حاکم علی کی ماں اس کی داستان سن کر حیران رہ گئی اسے پہلے ہی شبہ تھا کہ وہ کسی بڑے گھر کی عورت ہے اس کا اندازہ صحیح نکلا وہ حویلی سے آئی تھی اور روشن گوٹ کے مشہور زمیدار روشن رائے کی بہو تھی ماروی کی دکھ پر یہ آپ بھی تھی اس نے اپنے بیٹے حاکم علی کو کہہ سنائی وہ بھی ماروی کی اصلیت جان کر مبھوت سا رہ گیا پھر حاکم علی اپنی ماں کو ماروی کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دے کر راجہ سلیم کی حویلی چل دیا ماروی کے بارے میں اسے بتانا ضروری تھا وہ ماروی کے بارے میں اسے بتا کر اس کی خوشنودی اصل کرنا چاہتا تھا حویلی پہنچ کر حاکم علی نے ایک ملازم کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع کروائی راجہ سلیم اس وقت اپنی ماہ تین بیگمات کے ناشتے میں مصروف تھا حویلی کی ایک ملازمہ نے تھوڑا سا چھک کر راجہ سلیم کو بتایا راجہ سائی بائر ماسٹر حاکم علی آیا ہے اس وقت راجہ سلیم نے حیرت سے پوچھا اس وقت کیوں آیا ہے معلوم نہیں جی بیچاری ملازمہ بھلا کیا بتاتی پتا کرواؤ راجہ سلیم نے اپنی ملازمہ کو صد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا حاکم علی ماسٹر نہ تھا وہ پچھلے وقتوں کا میڈل پاس تھا حویلی کے بچوں کو شام کو پڑھانے آتا تھا اسی لیے وہ حویلی میں ماسٹر حاکم علی کہلاتا تھا جبکہ کنگنپور میں وہ حاکم علی کہلاتا تھا ملازمہ باہر سے خبر لے کر آئی اس نے راجہ سلیم کے نزدیک ہو کر اور ذرا سا چھک کر کہا وہ جی کوئی خاص خبر لائیا ہے اچھا اسے برامدے میں بٹھاؤ میں ناشتہ کر کے آتا ہوں راجہ سلیم نے ہدایت کی ناشتہ کرنے کے بعد جب راجہ سلیم موچوں پر تاؤ دیتا ہوا برامدے میں پہنچا تو حاکم علی ایک مونڈے پر بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کیا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا بیٹھو ماسٹر سناؤ صبح صبح آج کہاں نکل پڑے راجہ سائیں آپ کے لئے خبر لائیا ہوں سنیں گے تو جی خوش ہو جائے گا اچھا راجہ سلیم نے حیرت سے آنکھیں کھولی تخت پر بیٹھ کر اس نے گاؤ تکیہ کے لئے اشارہ کیا تو وہاں مستعد کھڑے ایک ملازم نے گاؤ تکیہ راجہ سلیم کی کمر سے ٹکا دیا بھائی اب ماسٹروں کے پاس بھی ہمارے لئے خبریں ہونے لگیں اور وہ بھی جی خوش کرنے والی اچھا بھائی تو پھر سناؤ تمہاری خبر بھی سن لیتے ہیں حاکم علی راجہ سلیم کے تخت کے نزدیک ہوا اور عیستگی سے بولا راجہ سائیں خاص خبر ہے اکیلے میں اوہو آج تو کمال ہی ہو گیا راجہ سلیم نے اپنے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا ماسٹر کے پاس جی خوش کرنے والی خبر ہے اور وہ بھی خفیہ تنہائی میں سنانے والی واہ ماسٹر تو پھر سناؤ راجہ سائیں خبر وڈیر روشن رائے کے بارے میں ہے اچھا راجہ سلیم نے حیرت سے آنکھیں مٹکائیں یہ اس کے بات کرنے کا ایک خاص انداز تھا تو پھر بابا واقعی خبر زوردار ہوگی جلدی بولو راجہ سائیں روشن رائے کی بہو اس وقت میرے گھر میں بیٹھی ہے آکے ملی نے دھماکہ کیا اے بہو ماسٹر تیرا مطلب ہے کمال رائے کی بیوی ہاں راجہ سائیں آپ بلکل ٹھیک سمجھے ارے ماسٹر تو خبر تو واقعی بڑی زوردار اور خطرناک لائیا ہے پھر تو تو ہمارے انام کا مستحق ہو گیا ہم تو تجھے نرام ماسٹر ہی سمجھتے تھے پر تو تو بڑے کام کا بندہ نکلا بابا پھر پوری بات بتا کمال رائے کی بیوی کنگن پور اور وہ بھی تیرے خر کیسے پہنچی حاکم علی نے بلا کم و کاست وہ سب کچھ دورہ دیا جو ماروی نے اس کی ماں کو بتایا تھا بابا یہ بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی آخر روشن رائے نے اپنی بیوی کو اونٹ پر بٹھا کر سہرہ میں کس طرح ہانک دیا اور سب سے حیرت کی بات یہ کہ وہ اونٹ کنگن پور کیسے آ گیا اور وہ بھی تیرے دروازے کے آگے راجہ سلیم نے اپنا دماغ لڑایا راجہ سائیں وہ میرا اونٹ ہے اسے میں نے پندرہ دن پہلے فروخت کیا تھا جب اسے سہرہ میں اکیلا ہنکایا گیا تو اس نے کنگن پور کا راستہ پکڑ لیا وہ میرا اونٹ تھا میرے باڑے میں پہنچ گیا حاکم علی نے بتایا اچھا یہ بات تھی راجہ سلیم نے پھر آنکھیں پھاڑی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ماسٹر کے دروازے پر روشن رائے کی بہو کس طرح پہنچ گئی ماسٹر تو نے آج بڑا کمال کیا ہے تیرا انام پکا اب میں تجھے جیسے بتاتا ہوں ویسا کر جو حکم راجہ سائیں حاکم علی نے دونوں ہاتھ باندھ لیے آ موڑا لاکر ادھر بیٹھ جا میرے پاس راجہ سلیم نے بڑی خوشدلی سے کہا ایسا شیری لہجہ مشکل سے ہی کسی ملازم کو نصیب ہوتا تھا کسی زمانے میں راجہ سلیم اور روشن رائے کی دوستی ضرب المثل تھی ایسی دوستی کسی کسی کو نصیب ہوتی تھی راجہ سلیم اگرچہ اتنا بڑا زمیدار تو نہ تھا جتنا روشن رائے لیکن اس کا روبہ دب دبا روشن رائے سے زیادہ تھا اس کا اثر و رسوخ حاکموں سے لے کر سیاستدانوں تک تھا وہ اپنا کام نکلوانا خوب جانتا تھا اس نے روشن رائے کے بے شمار کام کرا کر دیئے تھے جہاں روشن رائے کا اثر و رسوخ کام نہ آتا وہاں راجہ سلیم کا مہرہ چل جاتا ان دونوں کی دوستی کافی پرانی تھی سکول کا ساتھ کالج تک گیا دونوں گریجوئیٹ تھے مگر تعلیم نے ان دونوں کا کچھ نہ بگاڑا تھا ان کے کرتوت دیکھ کر ان کی ڈگرییاں بھی شرماتی تھی پھر یہی دوستی ایک دن دشمنی میں بدل گئی مشہور ہے کہ دشمنی تین چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے ایک پیسہ دوسرے عورت تیسرے زمین لیکن یہاں دشمنی کی بنیاد چوتھی چیز تھی جی ہاں چوتھی وہ ایک کھوڑی تھی اس میں شبہ نہیں کہ وہ ریبیون نسل کھوڑی بلا کی خوبصورت تھی اس کا مالک ارباب خان تھا وہ دونوں کا مشترکہ دوست تھا اور باب خان نے ان دونوں کو اپنے علاقے میں تیتر کے شکار پر بلایا تھا جب وہ جیپ کی وجہ اپنی کھوڑی پر سوار ہو کر اپنی حویلی سے باہر آیا تو دونوں اس کھوڑی کو دیکھ کر مبہوط سے رہ گئے وہ دونوں جیپ میں بیٹھتے بیٹھتے رک گئے اور باب خان اپنی کھوڑی دوڑاتا ان کے نزدیک پہنچا اور ان کے قریب پہنچ کر کھوڑی سے اتر گیا اس نے کھوڑی کی گردن تھپ تھپ آئی اور دونوں سے بیعک وقت مخاطب ہو کر بولا کیسی ہے بہت شاندار راجہ سلیم نے کہا بہت خوبصورت روشن رائے بولا اور باب خان کیا اسے بیچو گے راجہ سلیم کے موں سے بے اختیار نکلا راجہ ایسی بات کیوں کرتے ہو کیا یہ آپ کو پسند ہے اور باب خان نے پرسکون لہجے میں کہا بابا میں ایسے دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا راجہ سلیم نے مسکرا کر کہا بس تو راجہ سائیں یہ کھوڑی آپ کی ہوئی راجہ ارباب نے فوراں ہی فیصلہ سنا دیا شکریہ ارباب خان تمہارا بہت شکریہ راجہ سلیم نے ذرا بھی تکلف نہ کیا اس نے بھی کھوڑی فوراں قبول کر لی جبکہ روشن رائے اس کھوڑی کو حسرت سے دیکھتا رہ گیا اسی اپنے آپ پر غصہ تھا کہ اس نے بولنے میں پہل کیوں نہ کی کیوں سوچتا رہ گیا ورنہ یہ مشکی کھوڑی اس کی ہو چکی ہوتی شکار ختم ہوا وہ لوگ اپنی اپنی حویلیوں کی طرف لوٹ گئے لیکن وہ کھوڑی روشن رائے کے دماغ میں بیٹھ کر رہ گئی وہ ہر وقت اس کے تصور میں رہنے لگا رہ رہ کر اس کے دل میں کسک ہوتی جانے اس نے بولنے میں پہل کیوں نہ کی ورنہ وہ کھوڑی آج اس کی ہوتی پھر یہ کلک پڑھتا گیا اس کے دل میں کانٹا سا چپ گیا بہتیرہ اس نے چاہا کہ اس کھوڑی کا خیال اس کے دل سے نکل جائے لیکن جون جون وہ اسے دل سے دور کرنے کی کوشش کرتا تون تون وہ اس کے دل میں بستی جاتی بل آخر اس ساگ نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی اور روشن رائے وہ کرنے پر اتر آیا جو کبھی کسی نے نہ کیا ہوگا ایک دن اس نے رولی کو اپنے بیڈروم میں طلب کر لیا اس طلبی پر رولی فوراں کھٹک گیا اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی سنگین معاملہ ہے جی مالک حکم رولی روشن رائے کے سامنے سر چکا کر کھڑا ہو گیا رولی راجہ سلیم کے پاس چند دنوں پہلے ایک مشکی کھوڑی آئی ہے اس کو ٹھکانے لگانا ہے روشن رائے نے اپنا مسئلہ بیان کیا مالک اگر میں نے سننے میں کوئی غلطی نہیں کیا ہے تو آپ کا مطلب ہے اس کھوڑی کو مارنا ہے رولی دراصل روشن رائے کی بات سن کر چکرا گیا تھا کسی کھوڑی کا قتل اور وہ بھی جو کسی دوست کی ملکیت ہو ایسی کھوڑی کی موت بھلا کیا مانی رکھتی تھی مالک اسے موت کے کارٹ اتارنے کی بجائے اسے وہاں سے نکال کر کیوں نہ لاؤں رولی نے حمد کر کے پوچھا بے وقوف ہم اسے کہاں چھپا کر رکھیں گے وہ چھپا کر رکھنے کی چیز تھوڑی ہے مالک اگر آپ کا اس پر دل آ گیا ہے تو راجہ سائن سے لے لیں رولی نے پھر حمد کر کے ایک مشورہ دیا اس نے خودر باب خان سے توفت انقبول کی ہے بابا ہم اس سے کیسے مانگ سکتے ہیں بھلا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا بابا روشن رائے نے جواب دیا اچھا مالک رولی کے چہرے پر تزبزب تھا وہ اس مسئلے کو نہ سمجھ پایا تھا دیکھو بابا بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پسند آ جائے اسے ہم کسی اور کے پاس رہنے نہیں دیتے اس لیے بابا یہ ہماری مجبوری ہے رولی تم ہماری مجبوری کو سمجھو بابا ٹھیک ہے مالک میں آپ سمجھ گیا آپ بے فکر ہو جائیں مجھے دو دن دے دیں میں دو دن میں اس کی گردن اڑا دوں گا رولی نے محلت چاہی بابا میں تین دن دینے کو تیار ہوں روشن رائے خوشتیلی سے بولا پر ایک بات یاد رکھنا تم میرے خاص آدمی ہو اسی لیے تمہیں یہ خاص کام سونپ رہا ہوں دوستی کا معاملہ ہے ذرا خیال رکھنا تم پر کسی کی نظر نہ پڑے آپ فکر ہی نہ کریں مالک میں احتیاط رکھوں گا رولی نے خوش ہو کر بڑے مہدبانہ انداز میں کہا لیکن سارے فیصلے آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے کبھی کبھی تقدیر بھی اپنا کھیل کھیلتی ہے کچھ فیصلہ وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے ایسے فیصلے جنہیں تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے تاریخ رکم کرتے ہیں یہ فیصلہ بھی کچھ ایسا ہی تھا اس سے تاریخ رکم ہوئی یہ ایک مضبوط دوستی ایک مضبوط دشمنی میں تبدیل ہو گئی